آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز بریک آپ کو وہ تصویریں بتا رہا ہے اس گھر کی تصویریں بتا رہا ہے جو سیز فائر اولنگن کا شکار ہوا ہاں جی پاکستان ہمیشہ سیز فائر کا اولنگن کرتا ہے اور ریشی لاکھوں کو تارگیٹ کرتا ہے اس پار اس نے ڈسٹرک پونچ ویلیج کرمارا کے گاؤں کو تارگیٹ کیا اس گاؤں کے ایک گھر میں شیل گرا جس میں تین لوگوں کی مرتی ہو گئی ایک کو زلہ اسپتال لے گے جو بری طرح سے گائل ہے اور پاکستان ہمیشہ سیز فائر کا اولنگن کرتا ہے اور لوگوں کو جو ہے دکھ درد دیتا ہے اور لوگوں کا کہنا ہے ان کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ایک بار ہی موٹور جواب دیا جائے روز روز رونے سے تو اچھا ہے کہ ایک بار ہی اس کو بتا دیا جائے کہ کس طرح سے سیز فائر کا اولنگن کرتے ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں بڑے پرشان ہیں آپ تصویروں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پریجن کتنا بلاب کر رہے ہیں اور ایڈمیسٹیشن اور اپنی سرکار سے مانگ کر رہے ہیں پاکستان کو موٹ اور جواب دو ایک ہی بار تک کہ وہ بار بار سیز فائر کا اولنگن نہ کرے اور ہمالے ریشی لاکوں کو تارگیٹ نہ کرے راکے شرمہ جے کے نیوز بریک راجوری آج تک ہزاروں کے حساب سے قیمتی جانے جو ہیں ہمارے سیولین کی گئی ہیں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں تو ہم یہی کہیں گے دونوں ممالک سے کہ وہ صبر کریں تامل سے رہیں اور یہ لوگ جو آج یہاں ہم سے جدا ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس دیش کی رکشہ کی ہے اس بارڈر پر بیٹھ کے گولیاں کھائی ہیں لیکن یہاں ملک کے ترنگا کو کبھی نیچے نہیں ہونے دیا اس لئے ایڈمسٹریشن سے میری پرزور اپیل ہے کہ ان کی جتنے بھی مدد کی جائے زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کی جائے اور ان کو جتنے بھی ان کے لواکین ہیں ان کو نوکنیاں دی جائیں اب باری تو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے پانچ چھ سال سے تو لگاتار سیولین ایریہ جو ہیں وہی ٹارگٹ کیے جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے بارہا یہی اپیل کیا ہے کہ یا تو آپس میں ان کی لڑائی ہو تو عام کہیں کہ کوئی لڑائی ہے فوجوں گی یہ تو سیولین ایریہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے نہتے لوگوں کو مارا جاتا ہے اس لئے ہماری یہی دونوں ممالک سے پرزور اپیل ہے کہ وہ سبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور آپس میں ایک اچھے پڑوسی ہونے کا جو ہے حق ادا کریں ہی مڈ700 ڈیگھر ہ Rin Belے ہی ڈیگھر ہیاری ہی سکتنا ہی سکتنا ہی سکتنا ہی مڈ500 ہی سکتنا ہی سکتنا